بلکل اسلام آباد میں خواجہ آصف کی جانب ایک قومی ساملی میں مجبز توہین جو کی گئی ہے اس کے خلاف تاندلیاں والا میں جو احتجاج کا سنسلہ جاری ہے اس وقت ای ٹی آئی کی طرف سے جو تاندلیاں والا میں ایک ریلی نکالی گئی ہے اس کی قیادت جو تاندلیاں والا کی رہنمہ اور پنجاب کے رہنمہ جو عرفان صاحب بھی کریں میرے ساتھ اس وقت عرفان صاحب مجودہ مجھے یہ بتائیے گا آج کا جو احتجاج کا کیا مقصد ہے اور آپ اس وقت کیا حکمرانوں کو پیغ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عرفان صاحب سبائی نائب ناظم پنجاب جنوبی انجمن طلب اسلام کے پلیٹ فارم سے تاندلیاں والا کے اندر یہ جو ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے خواجہ آصف صاحب نے جو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر اسلام کے مخالف ایک بہت بڑا بیان دیا ہے ہم اس کی پرزور نظمت کرتے ہیں اور اس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل لذاری ہوئی ہے ہم خواجہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس بیان کو واپس لیں اگر وہ اپنی اس ملکستان کے اندر احتجاج کریں گے اور تمام روڑ جو ہیں ان کو بلاگ کریں گے اور ان سے اس بات کا ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس بیان کو واپس لیں اور جو مسلمانوں کے دل ازاری ہوئی ہے تاکہ وہ جو مسلمان ہیں ان کی جو دل ازاری انہوں نے کی ہے تو اسی حوالے سے ہم نے یہ آج کے جو احتجاج ہمارا ہے جی بلکہ ان کا یہی کہنا ہے جو قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کی جانب سے جو مذہبی توہین کی گئی ہے اس کا جو فیل فور اس کی یہ مضاہمت بھی کریں اور اس بیان کو واپس لینے کے لیے یہ احتجاج کریں ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک انہوں نے قومی اسمبلی میں آگے معافی نہ مانگی ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور پورے پاکستان میں جو ہمارے احتجاج کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کریں گے